البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دکھا ہے ایک مرتبہ بالکل آغاز میں ہے جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے جو غارِ حرا سے جبلِ نور سے تو آپ کو آواز آئے یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی رکھی رہی اس وقت واقع پیچھا ہے آپ نے سامنے دیکھا مجھے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آئے پھر تھوڑی رات چلے گی شاید مجھے کوئی دھوکہ نظر ہے اسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی تیرا ہے یا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آئے کچھ خوف سامنے سے دیکھا تیسری مرتبہ یا محمد وہ اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھیں تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ اٹھے افق پر اور پورا افق پھرا ہوا تھا تو اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت اور ایک دیکھا ہے اندہ صدرت منتہا شب مراج جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لئے انسانی شکل وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ مراک کہا جاتا وہ بھی محسوس چیئے تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ہاتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری بھی گنجا اب آگے آپ کو اکیلے جائے اس سے آگے اگر میں گدرا میرے پر جل جائے بسوزی تجلہ بسوزی پرم اگر یک سرے موہ برتر پرم اگر میں نے اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے اب آگے آپ کا اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر صورت جبیر علیہ السلام مَا وَلَّا صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بیراہ ہوئے نہ بٹھ کے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَا نِلْحَوَا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّنْ يُوْحَا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہے ہیں عَلَّمَهُ سَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والاقبالا یا حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے عَلَّمَهُ سَدِيدُ الْقُوَا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو سدید الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ یہ بہت زور آمر ہے وَسْتَوَا 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 وَهُوَا بِالْوْفُقِ الْاَعْلَى وَوْفَقِ عَلَىٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا نیچے کو لٹکا قریب آیا وَتَعَنَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوَدْنَا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَاوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا عَاحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کی طرف جو وحی کی وہ وحی کونسی تھی وہ ہے وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی کچھ وقفہ پڑھ گیا شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے لیکن اب یہ سورہ مدسر کی آیات اس وقت ناظر ہوئی یا ایوہ المدسر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی احلیہ سے کہا خوف ندہ تھے جو بھی انظر دیکھا تھا ملکی شکل فرشتے کی شکل حضوری نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے قبل اڑا دو یا آپ اڑھا دو یا آپ نے اڑ کر آپ لیٹ گئے تو پھر ہوا ہی یا ایوہ المدسر قم فہنزر ورب کا فکبر اہلیہ آپ میں نے پڑھ کر لیٹھے ہمارے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرنا کیوں کر دو لو اور تمہاری حداوت کا نکہ آغاز تو انذار ہے اور اس کا حدف دنیا میں تکویر رب ہے رب کو بھا کرو اس کی بڑائی منواع اس کی بڑائی نافذ کھو اس کا نقشہ کھچا گیا ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخصہ ہو جاتا ہے تو میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں آنچہ نہیں بیرین بے بیداری استو یا رب یا بے خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کوئی غیر متوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ماں قذب الفواد مارا یک سوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ماں قذب الفواد مارا فَتُمَارُونَهُ عَلَامَا يَرَا جو کیا تم اس سے جگڑتے ہو اس چیز پر تھی جسے وہ دیکھ رہا ہے اقمال نے کہا ہے کہ قدم در ہرچے گوئے دینہ گوئے جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جگڑ رہے ہیں تمہارے لئے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ الْأُخْرَى اس نے تو ایک مطبع اور بھی دیسہ کہاں دیکھا اِنَّ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى چبہ مراج میں صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھ میں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگر جیسے اس صِدْرَةُ الْمُنْتَحَى مُنْتَحَى نہایت حد جہاں کے حد ہوگئے وہاں تک حضور پہنچے ہیں صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى اندہا جنت الْمَاوَا اور سب سے اونچھی جنت ہوگی جنت الْمَاوَا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ ساتھ میں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ تلخطی ہوتی جائے گی پہلی دیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی یہ جو تلخطی ہوں گی اپنے اپنے مدارش اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے عامالِ صالحہ اپنا اپنا انفاقِ مال و جان اس کے حوالے سے ترجہ ہوں گی اندہا جنت الْمَاوَا اِذْيَخْصَ الصِدْرَةَ مَا يَمْشَا جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس میری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہیں کیا بھت رہے ہیں کیا ڈھانپے ہوئے ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتا دیکھیں کس طریق ہے ادا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کی تعبیر کرسکے اُس پر الوارِ الٰہیہ کا تو جدول ہے اِذْيَخْصَ الصِدْرَةَ مَا يَمْشَا جبکہ چھایا ہوا تھا اس میری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس میری کو جس میں نھاکا ہوا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو یہ نگاہ ہٹائیں گے یہ جبک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ نے حمد نہیں استعداد نہیں نبی کا غرف اتنا تھا کہ ان انوارِ الٰہیہ کا براہ راک مشاہدہ کی اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کے دور پیش نہیں آئے لیکن تغا ایک حد عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہی نگاہ جو ہے اس نے بے عدبی کے نمیش بھی اختیار اللہمہ اقبال میں واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا اللہمہ اقبال کے ایک شعر سے اور اکثر ہو بیشتے لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت ذوق و سوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں وہ میرے نظر ہے کہ ان کے شائرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند تری نظمی جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمات کے لیے اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائنکس ہے اور وہ ہے بھی ان کے آخری نمانے کی نظم ہے ان چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہی ہیں بہت کم اشارت رہی ہیں لیکن تس میں ذوق و سوق میں ایک شعر ہے این ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا این ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدم میری نگاہ بے عدم بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ این ویسال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ این ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدم یہاں ان دونوں چیزوں کے برقس بات ہے جو ایک بار اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے عدم بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا جسی طریقے سے حد عدب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جماعتر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد عدب کے اندر دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا اور اسی سے دل حقیقت دلیل ہے ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول شب مراج نبی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات جو تجلی تھی اس وقت اللہ حضرت عائشہ صدیقہ پر کہنا پر یہ یہ نور اللہ نور ہے دیکھیں کہ جا سکتا بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہوئی یہ کہہ رہا ہے اللہ کو دیکھا جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تھا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہے زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس صدت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد اس سے آگے کہ یہ حرم ہے حریب ذات ہے اللہ اس میں کسی جہر کا کوئی دخل کی اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالی تھی ان کا مشاہدہ